نمسکار میرا نام فرحین ہے اور میں ریڈیو میوات سے ہوں جب یہ کوویڈ مہاماری آئی تو ہم سب کے لیے بہت ہی کٹھن سمیں تھا اس میں الگ الگ طریقے کی افوائے پھیلی ہوئی تھی تو ریڈیو میوات نے ان افوائوں کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ لوگوں سے باتچیت کی اور جلہ پرساسن کے ساتھ ہم نے مل کے کام کیا اور جلہ پرساسن سے ہم نے ضروری پاس بنوائے جس سے کہ ہم گاؤں میں پہنچ سکے لوگوں تک ہم نے لوگوں تک پہنچے اور مہیلاؤں سے ہم نے ساٹھ ہزار ماسک بنوائے ان ساٹھ ہزار ماسکوں ہم نے گاؤں میں ہی باتے پنچائت کو جلہ پرساسن کو پھر ہی اور کوشٹ دیئے اس اس کو دیکھتے ہوئے نیتی آیوگ دوارہ ہمیں دیش مہاویر کا بھی درجہ پرابت ہوا ہے اس کوویڈ مہاماری کی جو پہلے افوائی تھی مہاماری کو لے کر پھر اس کی افوائی چلنے لگی ویکسین کو لے کر تو پھر ہم نے لوگوں سے باتچیت کی ہم گاؤں میں گئے اور میں نے خود نے ایک ہزار سے زیادہ مہیلاؤں کو ویکسین لگوائی اور ہماری پوری ٹیم نے بھی ویکسین لگوائی اور ہمارے ساتھ فیلڈ سے ایک سے دس ویلینٹیر جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑ کر اچی ہزار ویکسین لگوائی اور اب بھی لگوا رہے ہیں جگہ جگہ پر وہ کمپ کر رہے ہیں ریڈیو میوات نے تیس گاؤں میں سو پرتیسط ویکسین لیشن کروا چکا ہے جب ہم فیلڈ میں گئے ہم نے لوگوں کو اس کی مہماری کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے یہ افوائی پھیل رہی ہیں جو ویکسین ہے اس سے آپ کی جو روک پرتیردک چھمتا ہے وہ بڑھے گی اور آپ بیماری سے بچ سکیں گے ریڈیو میوات لگاتار جو سرکار کی پریا سے ان کو دیکھتے ہوئے چار سے پانچ گھنٹے کا پرسارن کرتا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے جانکاری دیتا ہے کووڈ سے جڑی ہوئی تاکہ لوگ کووڈ کی جو گائیڈ لائن سے ان کو سنیں اور ان پر عمل کریں تو آج بھی ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور میری سب سے یہی امید ہے کہ آپ لوگ جو بھی سرکار کی گائیڈ لائن سے ان کا نیموں کا پالن کریں گے موسیقی موسیقی